دوستو سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنی ہی چینل ہنڈرڈ پرسن سیلیکشن میں دوستو کیسے ہیں آپ آئی ہوپ آپ بہت اچھے ہوں گے دوستو اس چینل کے مادگم سے پولیڈیکنک سیکنڈ سمسٹر کی بہت شاندار طریقے سے اسٹیڈی کرائی جا رہی ہے پوری پوری ذمہ داری کے ساتھ کومفیڈنس کے ساتھ پڑھایا جا رہا ہے دوستو اگر آپ کو یقین نہیں ہے گا تو آپ میری ساری ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں فریو آف کوسٹ پڑھایا جا رہا ہے سٹیپ بائی سٹیپ سمجھایا جا رہا ہے پچھلے دو تین دنوں سے میں ویڈیو کو نہیں کریٹ کر پا رہا تھا کسی کارانوش مجھے جانا پڑ گیا تھا ایڈجنڈلی تو اس لیے میں نے ویڈیو کو نہیں ریکوڈ کر پا رہا تھا تو کوئی بات نہیں کوئی ٹینشن نہیں لینی ہے لیکن آپ کے ایکزام کے آنے سے پہلے پہلے پورے کورس کو صحیح طریقے سے کور کر دیا جائے گا تو دوستو آج میں نے پہلے ہی ساتھ پارٹ کو کور کرا دیا ہے انٹیگریشن کے آج میں آڈوہ پارٹ لے کر آ گیا ہوں اور یہ جو ہمارا مہتپونڈ سماکلن چل رہا تھا یہ پرفیکٹ طریقے سے ختم کر دیا جائے گا مجھے پوری امید ہے کہ یہ اتنا ہلکا ٹوپک ہے آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ جائے گا مجھے پوری امید ہے تو اس ٹوپک کو ختم کرنے کے پسچاد آپ کا ایک نیو ٹوپک شروعات کریں گے اس کی ہم نیکسٹ ویڈیو میں اس کو کہتے ہیں نشچ سماکلن ٹھیک ہے تو آپ اس بات کو دھیان رکھیں گے تو دوستو فڈا فڈا انداز میں اس ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں اور اس ویڈیو کی شروعات بہت زوردست لائن سے کرتے ہیں پرو کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے زمین پر بیٹھ کر کیا پورا آسمان دیکھتا ہے اس حسن کی حفاظت کر بلائے حسن اس حسن کی حفاظت کر بلائے حسن سنبھل کر چل سارا جہان دیکھتا ہے چلے دوست فڈا فڈا انداز میں اس ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں اور اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ مہت پورا سماکلن کو کس طرح سے کیا کی جاتا ہے سب سے پہلے آپ کو یہاں پر دھیان دینا ہے کہ یہاں پر ہمارے دیا ہوا ہے پریشن میں دیا ہوا ہے انٹیگریشن روٹ ایکس سکوائر پلس فور ایکس پلس سکس انٹو ڈی ایکس کہیں بھی دھیان اگر کچھ کام کر رہے ہو تو اس کام کو پہلے کمپلیٹ کر لیجیے گا اور جلدی سے کمپلیٹ کرنے کے بعد میں اس ویڈیو کو دیکھیں گا اور بلکل شان طریقے سے ایک دم اپنے مائنڈ کو ایک دم کنسٹیشنر دیکھنا ہے یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس طرح کا پرشن دیکھنے کو ملے کہ انٹیگریشن روٹ ایکس سکوائر پلس فور ایکس پلس سکس انٹو دی ایکس تو دوست آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے اس پورے پورشن کو اٹھا کر کے ایک سائیڈ میں رکھ دینا ہے ٹھیک ہے کس طرح رکھیں گے آئیے دیکھتے ہیں اس کو تو جیسے ہی ہم نے سب سے پہلا اسٹیپ سبا اس والے انٹیگریشن میں سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ ایکس سکوائر پلس فور ایکس پلس سکس یعنی جو ہمارا اندر لکھا ہوا ہے میں نے آپ کو فورمولے بتایا ہے آئی تھنگ دس بارہ دن ہو گئے ہیں میں نے وہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے فورمولے والی وہ دیکھ لیجئے گا آپ کے سارے فورمولے کیلئر ہو جائیں گے یہ بات میری بالکل صحیح ہے ٹھیک ہے تو دوست سب سے پہلا اسٹیپ اس کا یہ ہے کہ اس والے جو اندر لکھا ہوا ہے اس کو ہم اس پرکار توڑیں گے کہ یہ فورمولا بن جائے یہ فورمولا بن جائے مطلب ایکس سکوائر پلس اے سکوائر ایکس سکوائر پلس اے سکوائر ایکس سکوائر مائنس اے سکوائر جو بھی بنتا ہے وہ دیکھ لیں گے آگے تو ابھی فیلال ہم نے یہاں پر اس کو مطلب یہاں پر ہم نے یہ سائیڈ میں لے گئے تھا کر کے ٹھیک ہے اب اس کا دوسرا اسٹیپ یہاں شروع ہوتا ہے کہ اگر ہمیں اس کو اسکوائر کے روپ میں تونڑنا ہے فورمولا کے روپ میں اس کو ویبھاجت کرنا ہے تو کس طرح کرتے ہیں کس طرح سے اس کو جوڑا جاتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں اب یہاں پر دوست یہ دیکھئے کہ ایکس سکوائر پلس ایکس پلس سکس یہ بات کیلئے رہونے چاہیے اب فور کے باز جو ایکس سے لکھا ہوا ہے ہر کوشن میں ایک بات ہر کوشن میں بلکل کانفیڈنس کے ساتھ میں ایک دم کچھ نہیں سوچنا کچھ نہیں سمجھنا بس یہ کام کر دینا ہے جو میں بتانے جا رہا ہوں اب یہاں پر ایکس جو لکھا ہوا ہے یعنی فور انٹو ون اپون ٹو سے ملٹیپلائی کر دینی ہے فور سے نہیں فور سے نہیں جو بھی لکھا ہوا ہو وہ چھوڑو لیکن ایکس کی جگہ ون اپون ٹو کر کے اور یہاں پر بریکٹ لگا کر کے اس کا اسکوائر چڑھا دینا ہے یہ بات آپ میری یاد رکھیں گے بس ایک سٹیپ فولو کرنا ہے یہ والا اور کچھ نہیں ہر کوشن میں جو ہمارے مہتپور سما کلن ہیں اس میں جو بڑے بولے فورمولے لگتے ہیں اس میں صرف ایک ہی ٹرک یوز ہوتی ہے مطلب اس کو فورمولے کے اکورڈنگ سے تولا جاتا ہے یعنی ہم نے اس کو فور انٹو ون اپون ٹو سے اس کی ملٹیپلائی کر دی اس ایکس کے پاس میں جو لکھا ہوا ہے فور اور اس کا ہول اسکوائر کر دیا تو دو دونی کتنا جائے گا چار کیا ہم دو دونی دو کا اسکوائر کو ہم چار لکھ سکتے ہیں سر بلکل لکھ سکتے ہیں تو بلکل ٹھیک ہے جی یہاں تلک کلیر ہونا چاہیے اب دیکھے گا اس کے انصار ایکس سکوائر اب اس چار کو اس کے ترند بعد لکھنا ہے ٹھیک ہے یہ اس ٹیپ یاد رکھنا ہے کہ اس ایکس سکوائر کے بعد جو ہم نے ابھی یہ جو ہم نے ابھی کریا کی ہے یعنی فور انٹو ون اپون ٹو سے ملٹیپلائی کر کے اس کا سکوائر کیا ہے تو اس کو ایکس سکوائر کے ترند بعد لکھنا ہے ٹھیک ہے یہاں تلک کلیر ہونا چاہیے اب جیسے آگے دیا ہوا ہے بلکل ایسی اتار دینا ہے یعنی پلس فور ایکس پلس سکس اب جتنا ہم نے یہاں پر جوڑا ہے بھئی ہم نے یہاں پر چار جوڑا ہے تو ہم نے چار مائنس بھی کر دیا کوئی دکت سر کوئی دکت نہیں ہو گئی کیونکہ ہم نے جوڑ بھی سکتے ہیں گھٹا بھی سکتے ہیں بلکل صحیح بات ہے تو یہاں تلق بھی کلیر ہونا چاہیے اب یہاں پر دوستو اب کیا یہ اے سکوائر پلس بی سکوائر کا فارمولا نہیں ہوتا اے پلس بی کا ہول سکوائر کا اے سکوائر پلس بی سکوائر پلس ٹو اے بھی یعنی یہاں سے لے کے یہاں تلق جو ہو گیا یہ ایکس پلس ٹو کا ہول سکوائر ہو گیا یہ بات کلیر ہے یا نہیں سسر بلکل کلیر ہے اب اس کا نیکسٹ یہ دیکھے گا یہ پورشن پلس سکس مائنس فور پلس سکس پلس سکس اور مائنس فور کیا یہ ٹو نہیں ہوتا اور اس کو اسکوائر بنانے کیلئے ٹو کو تو اس کو ہم اس طرح سے اسکوائر نہیں بنا سکتے ہیں سر بلکل بنا سکتے ہیں تو بلکل ہم نے یہاں پر روٹ ٹو کا ہول اسکوائر لگ دیا کیوں لگ دیا اب یہ اگر ہم اس والے پورشن کو اٹھا کر کے اس روٹ کے اندر لیا کے رکھیں گے یعنی روٹ کے اندر تو یہ فورمولا بن جائے گا یعنی روٹ ایکس اسکوائر پلس اے اسکوائر اس کو اے مان کر کے اس کو ایکس مان کر کے یہ فورمولا ہوتا ہے ون اپون ٹو ایکس روٹ ایکس سکوائر پلس اے سکوائر پلس ون اپون ٹو اے سکوائر لوگ ایکس پلس روٹ ایکس سکوائر پلس اے سکوائر یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے ویڈیو اگر نہیں دیکھی ہو فورمولا والی تو بلکل دیکھ لیجئے جا کر کے پلی لسٹ میں اپلوڈ کی گئی ہے یہاں تلق کلیر ہونا چاہیے جب آپ کا یہ چیز یہاں تلق کلیر ہے کہ ہم نے اس کو اس طرح سے بنا لیا یعنی اس پورشن کو ہم نے ایکس سکوائر پلس اے سکوائر کی فورم میں لکھ لیا تو اب ہم کیا کام کرتے ہیں اب ہم سیدھا اس کو فورمولا کے ایکوڈنگ لگا دیتے ہیں تو ایکس سکوائر پلس اے سکوائر جو ہوتا ہے روٹ کے اندر اس کا فورمولا ہوتا ہے ون اپون ٹو ایکس ایکس کیا ہے ہمارا ایکس پلس ٹو ہے تو ایکس پلس ٹو آ گیا ہے ایکس کی جگہ ٹھیک ہے تو بلکل ٹھیک ہے جی روٹ ایکس پلس ٹو کا ہول سکوائر پلس روٹ ٹو کا ہول سکوائر حالانکہ اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ایکس سکوائر پلس اے سکوائر کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں لیکن نہیں ہم نے اے سے ہی لکھا کوئی بات نہیں لکھ سکتے ہیں ایکس پلس ٹو کا ہول سکوائر پلس روٹ 2 کا ہول سکوائر اگر اس کو ہم سولو کریں گے تو یہ ہی آ جائے گا ٹھیک ہے یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے پلس 1 اپون 2 روٹ 2 کا ہول سکوائر روٹ 2 کیا ہے ہمارا A ہے تو A ہمارا یہاں پر روٹ 2 دیا ہوا ہے تو فورمولے میں کیا ہے A سکوائر ہے ٹھیک ہے تو 1 اپون 2 A سکوائر مطلب روٹ 2 کا ہول سکوائر لوگ x پلس x کیا ہے ہمارا x پلس 2 ہے پلس بیچ میں روٹ ایکس پلس ٹو کا ہول سکوائر روٹ کندر پلس روٹ ٹو کا ہول سکوائر ٹھیک ہے یعنی ایکس سکوائر پلس اے روٹ ٹو کا ہول سکوائر ٹھیک ہے یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے یہاں تلق کلیر ہے تو بس جب یہاں تلق کلیر ہو گیا تو یہ کوشن ہی سولو گیا بھئی ارے سر یہ کوشن ہی سولو گیا تو اس کا ایک اس ٹیپ اور اس کو کمپلیٹ کر دیجئے یہاں تلق ون اپون ٹو ایکس پلس ٹو رائٹ اب اس کو ہم نے اس طرح لکھا کیونکہ اس کو اگر ہم کھول لیں گے اس کو اور اس کو کھول لیں گے تو یہاں پر ہمارا ایکس سکوائر پلس فور ایکس پلس سکس ہی آ جائے گا پلس روٹ ٹو کا ہول سکوائر کتنا ہوتا ہے سر ٹو ہی ہوتا ہے تو اس ٹو سے وہ ٹو کینسل ہو جائے گا تو لوگ آ جائے گا خالی موڈ لگانے کے بعد ایکس پلس ٹو مطلب ایکس یہ والا یہ اس کو ہم نے پورے کوئی ایکس مان رکھا نا بالکل تو فور مولے کے وڈنگ ایکس پلس روٹ ایکس سکوائر پلس فور ایکس پلس سکس پلس سی یہی اس کا انصر ہے ایک دفعہ میں اس کو اور ایکسپلین کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں آپ کے دماغ میں کوئی ڈاؤڈ بھی نہیں رہے تو چلی دوست اس کو ایک بار اور ایکسپلین کرتے ہیں اگر ابھی تک کنسیٹریشن سے نہیں دیکھا ہے تو دوارہ سے دیکھ لیے دوارہ سمجھا رہا ہوں تاکہ بلکل صحیح طریقے سے آپ سمجھ پائیں ٹھیک ہے تو آئیے دیکھتے ہیں تو دوست یہاں پر روٹ ایکس سکوائر پلس فور ایکس پلس سکس انٹو دی ایکس اس طرح کا پرشن دیکھنے کو بلے تو آپ کو یہ والا مطلب بیچ والا پورشن جو دیا ہوا ہے یہ اٹھا کر کے سائیڈ میں دکھا دینا ہے مطلب اس کو ہمیں فورمولے کے ایکوڈنگ توڑنا ہے تو ایکس سکوائر پلس فور ایکس پلس ٹو ایک ہی کام کرنا ہے جو ہمارا ایکس دیکھ رہا ہے یعنی ایکس کی پاور ون دیکھ رہی ہے تو اس کی جگہ ہم ون اپون ٹو سے اس چار کی ملٹیپلائی کر دیں گے جو اس کے پاس ہے چار ہو کوئی بھی ہو ہو سکتا ہے تو فور انٹو ون اپون ٹو کی ملٹیپلائی کرنے کے پسچات اس کا اسکوائر کر دیں گے تو دو دونی چار اس کو کا ٹے گے تو دو کا اسکوائر کتنا ہوتا ہے چار ہوتا ہے تو چار لکھ دیں گے یہ بات آپ کو کلیر ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو بلکل کلیر ہونی چاہیے آئی تھنگ آپ کو کلیر ہوگی تو یہاں دیکھئے ایکس سکوائر اب جس چار کو ہم لکھ سکتے ہیں دو کا سکوائر تو ترنت بات جو نے نکالا ہے اس کے ترن بعد لکھیں گے ایکس سکوائر کے تو ایکس سکوائر پلس ٹو کا ایکس کائر پلس فور ایکس یہ والے ہی فور ایکس آجائے گا پلس سکس یہ والا سکس آجائے گا اب جتنے ہم نے اس میں جوڑے ہیں اتنے ہمیں ماینس بھی کرنے پڑیں گے تو ماینس فور آجایا چیئے یہاں طلق کلیے رونز آئیے اب ایکسکوائر پلس بیسکوائر پلس ٹو یعنی یہاں سے یہاں تلک یہ ہو جاتا ہے ہمارا ایکس پلس ٹو کا � Whitney پلس روٹ ٹو کا ہول سکوائر کیوں آیا؟ ارے سر سر پلس کے سکس مائنس کے فور پلس کے ٹو بچیں گے تو پلس ٹو کو اگر ہم اس کا اسکوائر بنامیں گے ٹو کو تو روٹ ٹو کا ہول اسکوائر ہم اس کو لکھ سکتے ہیں ارے سر بالکل لکھ سکتے ہیں جی تو آئیے دوست جب ہم نے یہاں تلک اس کو کلیر کر لیا ہے اس کو یہاں تلق ہم نے کر لیا ہے تو اس پورے پورشن کو اٹھا کر کے ہم روٹ کے اندر لے جا کر رکھ دیں گے تو انٹیگریشن روٹ ایکس پلس ٹو کا ہال سکوائر پلس روٹ ٹو کا ہال سکوائر انٹو ڈی ایکس یہاں تلق کے لیے رہنا شاہیے ٹھیک ہے تو یہاں تلق کیلئے ہونے کے بعد میں بس کیا کرنا ہے ابہ فورمولا آپ کو یاد ہونا شاہیے ون اپون ٹو ایکس روٹ ایکس سکوائر plus a square plus one upon two a square log x plus root x square plus a square یہی اس کا آنسر ہے دوست I hope یہ question آپ کو سمجھ آگئے ہوگا سارے question ایک ہی recording کرنے ہیں تو بالکل بھی غبرانو نہیں ہے بہت easy ہے ٹھیک ہے تو یہاں دیکھیں question number four integration root x square plus 4x plus one into dx اس سے پہلے جو ویڈیو میں نے بنائی تھی اس میں میں نے کچھ اس طرح کے question کو upload کیا تھا تو اگر وہ ویڈیو بھی نہیں دیکھئی تو وہ ویڈیو دیکھ لیجئے ٹھیک ہے تو بالکل ٹھیک ہے جی اب دیکھیں دوست ہم نے وہی کام کیا x square plus 4x plus one کو اٹھا کر کے یہاں side میں لے گئے اب اس کے پسچات دیکھا ہم نے کہ یہاں پر 4x لکھا ہوا ہے جہاں پر x لکھا ہوا ہے تو وہاں پر ہمیں one upon two سے اس کی multiply کر دینی ہے کس کی جو x کا ہمارا گھڑاں ہے تو four into one upon two کی گھڑاں کر کے اس کا square کر دیں گے اس کا square کرنے کے پسچات جو ہمارا answer آئے گا اس کو آگے لکھ دیں گے یعنی two سے four کو کاٹنے گے تو two آ جائے گا یعنی two کا square تو two کا square ہم نے ایسی لکھ دیا اس کو یہاں تلک کیلئے رہے تو بالکل کیلئے اب یہاں پر آئیے ادھر اس کے according تو x square x square جو ہم نے ابھی نکالا ہے اس کے ترند بعد لکھنا ہے تو root sorry two کا square اب یہ والا four x تو plus four x اور plus one تو یہاں بھئی گڑڑ کر دی کیا میں نے بھئی یہاں گڑڑ ہو گئی کیا بھئی plus two two یہاں پر one آنا چاہیے تھا یہ بھائی مسٹیک گڑڑ ہو گئی ہے i think ٹھیک ہے یہاں پر one آنا چاہیے تھا ٹھیک ہے تو بالکل کوئی بات نہیں کوئی tension نہیں ہے آہ تو آپ کو بالکل بھی دھیان نہیں دینا ہے بس یہاں دیکھئے one لکھا ہوا ہے تو ہم نے یہاں پر one کرنا تھا یہ one تو one minus four one minus four اب x plus two کا whole square minus کے plus کے one minus کے four کیا ہو جاتا ہے ہمارا minus three ہو جاتا ہے تو minus three کو ہم لکھ سکتے ہیں اس کو میں نے اس question کو میں نے شاید غلط کر دیا ہے اس one کی وجہ سے میں نے check بھی نہیں کیا اس کو اس کی وجہ سے یہ غلط ہو گیا ہے کوئی بات نہیں آپ کو tension دے لینی ہے بس آپ کو یہاں پر کیا جاتا ہمارا یہاں پر ہمارا minus three آ جاتا ٹھیک ہے minus ہمارا باہر رکھا ہے یعنی minus three کا root three کا whole square یعنی a square minus b square اب دیکھیں یہاں سے یہاں تلک تو یہ بن گیا فورمولا ٹھیک ہے تو بالکل ٹھیک ہے جی تو x plus two کا whole square یہاں سے یہاں تلک تو اکیلر ہو جانا چاہیے اب minus plus کے one اور minus کے four اس کو one مانو ٹھیک ہے تو چتنا ہو جائے گا minus three ہو جائے گا تو minus تو اپنا آ جائے گا اب ہم three کو لکھ سکتے ہیں root three کا whole square تو root three کا whole square ہم لکھ سکتے ہیں اب یہ x square minus a square کے روپ میں پرورتت ہو گیا یہاں جب یہاں سے یہاں تلکی پرورتت ہو گیا تو اس کو ٹھاگر کب ہم یہاں پر لکھ دیں گے یہاں لکھنے کے پسچات x square minus کے a square کا فورمولا ہوتا ہے one upon two x root x square minus a square minus one upon two a square log x plus two plus x square plus four x plus one یہی اس کا آنسر ہے دوست لیکن آپ کو گڑبر نہیں کرنی ہے یہ question by mistake غلط ہو گیا ہے تو اس کو next ویڈیو میں یا پھر کہیں ویسے تو آپ کر لیں گے کوئی دکھت پریشانی اس میں نہیں ہے ٹھیک ہے میں نے اس کو چیک نہیں کیا تھا لیکن کوئی بات نہیں next question کی طرف چلتے ہیں I hope یہ question سمجھ آ گیا ہوگا کس طرح سے لگانا ہے next question میں دیا ہوا ہے integration root one minus four x minus x square into dx اگر اس طرح کا پریشن دیکھنے کوئی بلا تو کس طرح حال کرنا ہے وہی حال اس کا کرنا ہے one minus four x minus x square یہاں پر لے کر آگئے right اس کے بعد میں اس کو صحیح طریقے سے لکھا مطلب sequence سے لکھا پہلے x square کو لکھا پھر اس کے بعد میں x کو لکھا پھر اس کے بعد میں جو ہماری سنکھیا بچی ہو اس کو لکھا تو اس طرح لکھا minus x square minus four x plus one یہاں تلک کلیر ہونا چاہیے تھوڑا سا میں اس کو زوم کر دیتا ہوں تاکہ اور attractive لگے تو یہاں دیکھیں دوست minus x square minus four x plus one اس minus کو یہاں سے کومن لیا تو x square یوالہ minus plus four x ہو جائے گا یوالہ plus minus one ہو جائے گا right یہاں تلک کلیر ہونا چاہیے اب میں نے جیسے آپ کو ابھی بتایا تھا کہ جو ہمارا x جو ہمارا x لکھا ہوا ہے اور جو x کا گلانک ہے گلانک کو ہم نے یہاں لکھا اور x کی جگہ one upon two سے اس کی multiply کر کے اس کا square کر دیا یہاں تلک بھی کلیر ہونا چاہیے جب ہم اس کو کٹیں گے تو دو بچے گا تو دو کا square آ جائے گا اب آپ کا ایک question یہاں پر بنتا ہے کہ سر یہ four ہی کیوں آ رہا ہے ہر question میں ارے کچھ بھی آ جائے آپ کو اپنے name سے نہیں اٹنا ہے بس آپ کو x کی جگہ one upon two سے multiply کر دینا ہے اس کے گلانکے اور square کر دینا ہے بس میری بات آپ یاد رکھیں گے یہ تو اب دوست یہاں پر دیکھیں گا جب ہم یہاں تلک آ گئے یہ والا minus تو ہمارا اب ایسی ہی چلتا رہے گا break it میں ہم نے x square جو ہم نے ابھی نکالا یعنی two کا square تو plus two کا square right تو بالکل right جی اب جو minus four x یہاں پر رکھا ہوا ہے sorry minus کہہ رہا ہوں میں plus four x جو لکھا ہوا ہے تو plus four x ہم نے لکھ دیا اب minus one بھی ہم نے لکھ دیا اب جو ہم نے یہاں پر جوڑا ہے وہ ہی ہم گھٹا دیں گے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں minus four ہم نے گھٹا دیا یہاں پر یہاں تلک بھی کیلئے رونس چاہئے اب minus تو ہمارا ایسے ہی چلتا رہا گا break it میں اب یہ دیکھیں گا a square plus b square plus two a b یعنی یہاں سے لے کے یہاں تلک x plus two کا whole square ہو جائے گا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پر minus بیچ میں کیونکہ minus one اور minus four minus five minus بیچ میں جائے گا اب five کو ہم لکھ سکتے ہیں root five کا whole square formula بنانے کے لئے formula کے according اس کو ڈرائیو کرنے کے لئے تو x square minus a square right تو بالکل right جی اب ہم اس کا break it کو کھول دیں گے اس کو ایسے نہیں چھوڑنا ہے اب جیسے ہی ہم اس break it کو کھولتے ہیں تو یہاں پر ہمارا minus کے sorry minus کے x plus two کا whole square پر یہ والا minus پلس ہو جائے گا break it کھولنے کے وجہ سے تو پلس root five کا whole square اب ہم اس کو صحیح طریقے سے لکھ لیں گے یعنی جو plus والا ہے اس کو پہرے لکھ لیں گے جو minus والا ہے اس کو بعد میں لکھنے that's all we are question solve ہو جائے گا میری guarantee ہے تو root five کا whole square minus کے x plus two whole square ٹھیک ہے یہاں تلق بھی clear ہونا چاہیئے اب بس جب سمپل ہی ہمارا یہاں تلق ہی ہو گیا ہے تو اس کے بعد بھئی ہمارا کوئی کام ہے کیا ارے سر بلکل نہیں ہے بس ہم ہی کیا کرنا ہے یہ اٹھا کر کے اس root کے اندر لیا کر کے رگ دینا ہے put کر دینا ہے اب بس جو ہم جانتے ہیں کہ a square minus x square کا formula جو ہوتا ہے اس کو x مان کر کے پورا ہے اور اس کو root five کو a مان کر کے a square minus x square one upon two x root one minus four x minus x square یعنی a square minus x square کو اگر ہم کھولیں گے تو یہ ہی آ جائے گا یعنی ہم نے one minus four x minus x square لگ دیا plus کے five upon two right تو بلکل right sine inverse x upon two sine inverse x upon sorry x upon a ہے تو x کیا ہے ہمارا یہاں پر x plus two ہے a کیا ہے ہمارا ہے root five ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر اپنی سکرین پر root five ہی رہے ہیں ٹھیک ہے تو بلکل ٹھیک ہے جی پلس ہی یہی اس کا answer ہے i hope یہ question بھی سمجھ آگئے ہوگا confidence کے ساتھ میں اس question کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ دوستو آپ کو پڑھایا جا رہا ہے بلکل بھی آپ کو tension نہیں لینی ہے جب تلق میں آپ کے ساتھ ہوں تو میں آپ کے ساتھ رہوں گا بس آپ کو اپنے ڈاؤٹ کو clear کرتے رہیے گا مجھ سے اور میں نے number پر call کر کے کوئی ڈاؤٹ آپ clear کر سکتے ہیں triple nine seven five seven four three nine six اور اس چینل کے بارے میں اپنے دوستوں کو ضرور بتائیے گا کہ اس چینل پر free of course study کرائی جا رہی ہے کوئی سا چینل اس یوٹیوب پر نہیں ہوگا جس پر free of course پڑھائی کرائی جا رہی ہو second semester کی پیسے مانگے جاتے ہیں چاہے سو روپے چاہے دو سو روپے چاہے تین سو روپے لیکن میں مطلب آپ کو free of course پڑھا رہا ہوں یار اور بلکل اب آپ کو اس کی تھوڑی سی سمجھ چاہیے کہ پیسے دے کے پڑھا جائے یا پھر پیسے دے کے پڑھا جائے دوستو میں صحیح بتا رہا ہوں اگزام بہت قریب ہیں بہت زیادہ قریب ہیں تو میری بات بلکل سنجید کی سنیے گا کی اپنی تیاری بہت اچھے طریقے سے سٹارٹ کر دیجئے گا اور میرے میرے ساتھ بنے رہیے گا میرے تیاری بہت زوردس طریقے سے کرا دوں گا یہ میری گارنٹی ہے بہت ذمہ داری کے ساتھ بہت زیادہ پڑھایا جا رہا ہے وشواس رکھے گا ٹرسٹ رکھے گا ٹھیک ہے تو بالکل ٹھیک ہے تو نیکسٹ کوششن کی طرف چلتے ہیں فٹا فٹا انداز میں اس کوششن کو دیکھتے ہیں تو انٹیگریشن روٹ ایکس سکوائر پلس فور ایکس مائنس فائف ارے سر یہ تو فیر فور آ گیا سبر کرو ذرا رکو ذرا ابھی آنے دو نیکسٹ کوششن دیکھو اس میں دیکھو یہاں تری ہے تو اس کو بھی ہم دیکھیں گے بھی اس کوششن سے نمٹتے ہیں پہلے تو ایکس سکوائر پلس فور ایکس مائنس فائف ڈی ایکس ٹھیک ہے اب اس کو اٹھا کر کے ہم نے یہاں لکھا ٹھیک ہے دکھانا ہے یہ یہ چیز دکھانی ہے وہاں پر جب ہی آپ کو نمبر مل پائیں گے یہ کوششن دوست کتنے نمبر کا ہے یہ ذرا سا کوششن ہے ذرا سا تین لائنوں کا کوششن پانچ نمبر دے کر جائے گا یہ گارنٹی ہے میری تو اس کو دیکھیں یہاں پر فور جو اس کا ایکس کا گڑنگ فور ہے اس کو ہم نے ایسی لکھا ایکس کی جگہ ٹو اور اس کا اسکوائر کر کے جو آ جائے گئے مطلب ٹو کا اسکوائر تو اب یہاں پر ایکس اسکوائر کے ترانت بعد ہم نے جو یہاں پر ابھی ڈرائیو کیا ہے یوں لکھ دیں گے یعنی ایکس اسکوائر پلس ٹو کا اسکوائر پلس فور ایکس مائنس ٹو یہوالا مائنس فائف دیکھو یہوالا اور مائنس 4 جیسے کی یہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ نہیں دیکھ رہا لیکن کوئی بات نہیں مائنس 4 ہے وہ یاد رکھنا آپ اب یہاں سے لے کے یہاں تلق کیا یہ x پلس 2 کا ہال اسکوائر نہیں ہوتا ارے سر بالکل ہوتا ہے تو x پلس 2 کا ہال اسکوائر مائنس کے مائنس 5 اور مائنس 4 کیا مائنس 9 نہیں ہوتا ہے تو مائنس ہم نے کامل لے کر کے 9 جو بچا اور 9 کو ہم لکھ سکتے ہیں روٹ 9 کا ہال اسکوائر یہ بات بھی آپ یاد رکھیں گے تو x پلس 2 کا ہال اسکوائر لکھ دیا مائنس کے کیا روٹ 9 3 نہیں ہوتا ارے سر بالکل ہوتا ہے تو 3 کا ہال اسکوائر کر دیا تو x اسکوائر مائنس a اسکوائر آئیے اس کو یہاں سے اٹھا کر کے اس روٹ کے اندر لکھتے ہیں تو x اسکوائر مائنس a اسکوائر انٹو dx تو اس کو جو ہمارا وہ ہوتا ہے 1 اپون 2 x کیا ہو گیا x پلس 2 ہو گیا x اس کو مانا اور a اس کو مانا 3 کو بلکل ٹھیک ہے جی تو x سکوائر پلس 4x مائنس 5 مائنس 1 اپون 2 فورمولے آپ کو یاد کرنا ہے بار بار بتا رہا ہوں بینہ فورمولے کے آپ اس کوشن کو سولم نہیں کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں جی تو 1 اپون 2 انٹو 9 ارے سر یہ 9 کیسے آ گیا ذرا ایک دفعہ مجھے بتا دیجئے سمجھ نہیں آیا دوست کوشن میں ہوتا ہے 1 اپون 2 x روٹ x اسکوائر مائنس a سکوائر رائٹ اس کے بعد جو ہوتا ہے مائنس 1 اپون 2 a سکوائر a کیا ہے ہمارا 3 ہے 3 کا سکوائر کریں گا تو 9 آ جائے گا نہیں 9 بائی 2 آ جائے گا لوگ x پلس روٹ x اسکوائر پلس 4x مائنس 5 موڈ لگا دیں گے پلس 3 لگا کر کے اس کا آنسر آ جائے گا رائٹ تو بالکل رائٹ جی اب نیسٹ کوشن کی طرف چلتے ہیں اور فٹا فٹا انداز میں اس ویڈیو کی اینڈنگ کرتے ہیں اس کے بعد شاید دو کوشن ہو رہے ہیں تو اس کو سولو کرنے کے پرشاہ ٹھیک ہے یہاں دیکھیں گے دوست انٹیگریشن ڈوٹ 1 پلس 3x مائنس x اسکوائر انٹو ڈی ایکس ٹھیک ہے وہی بات یاد اس کو اٹھا کر کے یہاں رکھا جو ہمارا x کا گڑانک ہے اس کو یہاں پر سوری یہاں پر میں نے کرا نہیں لیکن ہاں یہاں پر کریں گے ابھی پہلے اس کو صحیح طریقے سے لکھیں گے نا تو مائنس کے x اسکوائر کو پہلے لکھا پلس 3x پلس 1 رائٹ بلکو رائٹ جی اب یہاں سے جب ہم نے دیکھا کہ یہ مائنس آ رہا ہے x اسکوائر سے جڑا ہوا تو اس کو ترند کومل لے لو بلکو لے لیا بریکٹ لگانے کے پسچات x اسکوائر یہاں پلس تھا تو یہ مائنس ہو جائے گا مائنس 3x یہ پلس تھا تو یہ مائنس 1 ہو جائے گا یہاں تلق بھی کلیر ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب دوست یہاں دیکھے گا اب یہ کوشن نہ ہے یہ کوشن سیمٹ کر آیا ہے سیمٹ کر یہاں سے جب آیا ہے تو کیا ہم اس کو مائنس 3 into جو ہمارا x ہے یہ x بھائی مائنس 3 تو ہم نے لکھ دیا یہ لکھا ٹھیک ہے تھوڑا سی زوم کرتا ہوں میں ایسے کرتا ہوں اس کو زوم مائنس 3 تو لکھ دیا یہ ہے ٹھیک ہے اب جو ہمارا x x کی جگہ میں نے آپ کو بتاتا ہوا آ رہا ہوں تو ون اپون ٹو سے ملٹیپلائے کر کے اس کا اسکوائر کر دینا Tale on punya dance until 1 upon two کا اسکوائر کر کر ہم نے اسکوائر جب کرا 1 upon 3 میں اسکوائر کرنے اسکوائر کرک جو ہمارا آنسر آئے گا اب اگر ہم اس کا اسکوائر کریں گے تو اس سکوائر کی وجہ سے ہی جو نشان میں پلس ہو جائے گا یہ ہمارا پلس ہو جائے گا تو 3 بائی 2 کاießوائر ہو جائے گا یہ بات آپ یاد رکھیں گے تو یہاں دیکھیں گے دوست یہ ماینس کو ہمارا چل رہا ہے بہار ابھی x سکوائر پلس 3 بائی ٹو کا ہول سکوائر مائنس 3 ایکس تھوڑا سا میں اس کو نیچے کرتا ہوں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہوں ٹھیک ہے تو بلکل ٹھیک ہے جی تو مائنس تو ہمارا چلتا رہا ہے یہ رہا x سکوائر یہ رہا x سکوائر جو ابھی ہم نے نکالا 3 بائی ٹو کا ہول سکوائر سر بلکل صحیح ہے اب مائنس 3 ایکس اور مائنس 1 مائنس 3 ایکس لکھا مائنس 1 جو ہم نے جوڑا تھا وہ ہم گھٹائیں گے بھی تو مائنس کے 9 بائی 4 کیسا آگیا ہے سر ابھی ہے 3 کا سکوائر 9 2 کا سکوائر 4 تو 9 بڑے 4 ہم نے اس میں پلس کیا ہے 9 بڑے 4 ہم نے اس میں مائنس کر رہے ہیں کیا اس میں دکت ہے بھئی نہیں ہے سر تو اب یہ کوششن کیا ہے سمٹ کر آیا ہے مائنس باہر x پلس 3 بائی ٹو یعنی a سکوائر پلس b سکوائر مائنس 2 a بھی یعنی یہاں سے لے کے یہاں تلق یہ x پلس x مائنس 3 بائی ٹو کا ہول سکوائر ہو جاتا ہے آرے ساری 2 a b a x سکوائر پلس sorry a سکوائر پلس b سکوائر مائنس 2 a b یعنی 2 انٹو a کہا ہے ہمارا 3 بائی ٹو انٹو b کہا ہے ہمارا ہمارا sorry 2 انٹو a a کہا ہے ہمارا 1 انٹو 1 اور b کہا ہے ہمارا 3 بائی ٹو تو 3 بائی ٹو یہ آگیا اس 2 سے یہ 2 کینسل ہوگا اور ہمارا یہ x آ جائے گا یعنی 3 ہی آ جائے گا ٹھیک ہے تو بلکل ٹھیک ہے جی تو یہاں دیکھے گا یہ ہمارا آگیا ہے یہاں پر کہا تھا بھئی x مائنس 3 بائی ٹو کا ہول سکوائر مائنس کے بھئی چار اکم چار اب یہ لکھا ہوا ہے مائنس 1 مائنس کے 9 بائی 4 چار اکم چار 9 چار تہرہ تہرہ بٹے چار تو اس ہی کلٹو آ جائے گا مائنس کے تہرہ بٹے چار اب یہ مائنس تو بیچ میں ہی رکھ رہے گا اب اس کو تہرہ بٹے چار کو کس طرح لکھے کہ یہ اسکوائر بن جائے کہ یہ اسکوائر ہو جائے یہ ہول اسکوائر ہو جائے دونوں ٹھیک ہے تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں روٹ 13 بائی ٹو کا ہول اسکوائر کیا یہ ہی نہیں آ جائے گا ارے سر بلکل آ جائے گا ذرا ایک دفعہ دکھا دیجئے تو یہاں پر ہم نے وہی کیا ہے روٹ 13 اپون ٹو کا ہول اسکوائر بلکل سٹیپ بائی سٹیپ سمجھا رہا ہوں آئی ہوپ آپ کو سارا کچھ سمجھا رہا ہوگا جیسے ہی بریکٹ یہاں سے کھولیں گے تو یہ والا یہ والا مائنس تو اس کے پیچھے ہی لگ رہے گا لیکن یہ والا مائنس پلس کر دے گا یہ والا پہلے آ جائے گا روٹ کر کے آپ ٹھیک ہے کیونکہ پلس والا پہلے لکھتے ہیں تو روٹ 13 بائی ٹو کا ہول اسکوائر مائنس کے ایکس مائنس 3 بائی ٹو کا ہول اسکوائر اب جب سمپل یہاں تلق آگئے تو اس کو اٹھا کر کے روٹ کے اندر لکھ دیں گے اور اس کے بعد اس کا ہم فورمولا کھول دیں گے تو روٹ روٹ 13 بائی ٹو کا ہول اسکوائر مائنس کے ایکس مائنس 3 بائی ٹو کا ہول اسکوائر اے سکوائر مائنس ایکس سکوائر کا فورمولا میں نے آپ کو کئی بار بتا دیا ہے کہ 1 اپون 2 ایکس مائنس 3 بائی ٹو روٹ 1 پلس 3 ایکس سکوائر ایسے ہی آجائے گا پلس کے اے سکوائر اپون ٹو اب یہاں یاد رکھے گا اے سکوائر اس 13 بائی ٹو کو میں ایکس پلس کرتا ہوں کہ اے کیا ہمارا اس میں روٹ 13 بائی ٹو ہے اے سکوائر روٹ 13 بائی ٹو اے سکوائر بائی ٹو بائی اے سکوائر بائی ٹو تو ہوتا ہے ون اپون ٹو اے سکوائر سائن ورس ایکس اپون سائی بلکل صحیح کہ رہا تو روٹ 13 کا سکوائر کتنا ہوتا ہے 13 ہوتا ہے تو 13 لگ دیا اب اس کو سکوائر کتنا ہوتا ہے 4 ہوتا ہے اے یہ کیا ہویا بائی روٹ 13 کا سکوائر کتنا ہوتا ہوئی ہا سائی 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 تو اس کا سکوائر اہا اے سکوائر ٹھیک ہے دوست اس کو یاد رکھیں گے کر لینا 13 بٹ سائن inverse x minus 3 by 2 upon root 13 by 2 یہ بات آپ کو یاد ہونی چاہیے بس یہ 8 کی غلطی ہوگی 8 ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو آپ اس کو کر لیں گے آئی ہو دوست تو یہ کو سمجھ آگیا ہوگا next question کی طرف چلتے ہیں اس question کو فٹ فٹ انداز میں solve کر دے integration root x square plus 3 x dx سار یہ کیسے بنے گا سمجھے نہیں آرہا یہاں دیکھے گا x square plus 3 x کو اٹھا کر یہاں رکھا ٹھیک وہی کام x کی جگہ 1 upon 2 یعنی اس کا گولان کو یہاں لکھا ملٹیپلائے کر کے اس کا square کیا is equal to 3 2 کا whole square x square plus 3 2 square plus 3 x یہ والا لکھا اب جتنا plus کیا تھا اتنا minus کر دیا x plus 3 by 2 minus 3 by 2 x square minus a square کو اٹھا کر اس root کے اندر لکھیں گے اور اس کا فورمولے کو دیں گے 1 upon 2 x plus 3 by 2 root x square plus 3 minus root 3 2 square by 2 log x plus 3 by 2 plus root x square plus 3 x plus c ھیک 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 x ھیک 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 اس کے بعد ایک اور کوشن لاسٹ ہو جائے گا پھر ٹھیک ہے تو بلکل بھی خبرانے کی بات نہیں ہے سارے کوشن سمجھ آئیں گے انٹیگریشن ون پلس ایکس سکوائر ڈی ایکس انٹیگریشن روٹ ون کا سکوائر پلس ایکس سکوائر ارے ون کو ہم ون کا سکوائر پلس ایکس سکوائر لکھ سکتے ہیں بلکل لکھ سکتے ہیں آپ کو اگر فورمولا یاد ہوگا تو یہ کوشن آپ ایزی بہت ایزی کو کوشن سوال کر پائیں گے تو ون اپوان ٹو ایکس روٹ ون پلس ایکس سکوائر پلس ون اپوان ٹو لاگ ایکس بلس ون پلس ایکس سکوائر پلس ہی یہی اس کا آنسر ہے ٹھیک ہے next question کی طرف چلتے ہیں اور اس question کو صحیح طریقے سے سولف کرتے ہیں انٹیگریشن روٹ ایکس سکوائر mینس اارٹ ایکس پلس 2 د ایکس دوسرا step مائنس آٹھ انٹو ون اپнож ڈو کا ہال سکوائر کرا جیسا ابھی بتاتا آیا ہوں میں آپ کو دو دونی چار کتنا بچا مائنس دو بچا مائنس دو کا سکوائر کتنا ہو سوری 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 دو چوک آٹھ کتنا بچا مائنس فور مائنس فور کا سکوائر یعنی یہ والا جو مائنس ہے اس اسکوائر کی وجہ سے یہ پلس ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا سول آ جائے گا اب ہمیں سولہ کو لے سکتے ہیں چار کا سکوائر جیسے کی آپ دیکھ رہے ہیں چار کا سکوائر بلکل صحیح کر رہے ہیں سر آپ تو ایک اب یہاں پر دیکھیں گے ایک سکوائر ترند بعد وہ لکھیں گے جو ہم نے نکالا بھی پلس کے چار کا سکوائر مائنس آرٹ ایکس جو یہاں پر رکھو آئے ہیں مائنس آرٹ ایکس اور پلس ٹو یہ والے ہی اور جتنا اس میں جوڑا تھا اس میں اتنا اس میں مائنس کر دیں گے یعنی مائنس کے ہم نے سولہ جوڑا ہے اور مائنس مائنس کر دیں گے سولہ جوڑا ہے سولہ اس میں گھٹا دیں گے اب یہاں دیکھیں گے دوست اے اسکوائر پلس بی اسکوائر مائنس ٹو اے بھی کیا ایکس مائنس فور کا ہول اسکوائر نہیں ہوتا ہے ارے سر بلکل ہوتا ہے تو مائنس چودہ آ جائے گا بھی یہ کیونکہ پلس ٹو مائنس سولہ مائنس چودہ بچے گا تو ایکس مائنس فور کا ہول اسکوائر مائنس کے اس چودہ کو ہم لکھ سکتے ہیں روٹ فورٹین کا ہول سکوائر کاٹیں گے تو فورٹین ہی آ جائے گا نا بلکل آ جائے گا تو اب اس کو یہاں لگ رکھ دیا ہم نے ٹھیک ہے ون اپون ٹو ایکس ہم نے اس کو مان رکھا نا ایکس مائنس فور کو بلکل صحیح ہے فورمولی کے اکوڈنگ روٹ ایکس سکوائر مائنس آٹ ایکس پلس ٹو یعنی ایکس سکوائر مائنس اے سکوائر کو جیسے ہم سولو کریں گے تو یہ ہی آئے گا ٹھیک ہے تو بلکل ٹھیک ہے مائنس کے ون اپون ٹو روٹ فورٹین کا ہول سکوائر مطلب ون اپون ٹو ایک سکوائر اے کیا ہمارا روٹ فورٹین ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں روٹ فورٹین ٹھیک ہے انٹو لاغ ایکس مائنس فور پلس ایکس سکوائر مائنس آٹ ایکس پلس کے ٹو پلس ٹی یہ ہی اس کا آنسر ہے آئی ہوپ دوستو مجھے پوری پوری امید ہے یہ سارے کوششن جتنے میں میں نے کرائے ہیں یہ آپ کو بہت اچھے طریقے سمجھ آئے ہوں گے آج یہ والی ویڈیو میں اس ویڈیو میں اس ٹوپک کو کلوز کر دیا گیا ہے مطلب مہتپور سماکالنج جو اسٹارٹ ہوا تھا اس کو کلوز کر دیا ہے صحیح طریقے سے اگر ڈاؤٹ لگتا ہے تو کول کر سکتے ہیں آپ بلکل لیکن اب نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹوپک کی شروعات ہوگی دوست اگر آپ نے میرا ایک بھی پارٹ نہیں دیکھا ہو ابھی تک لائن دباری سے دیکھ دیوا جائے گا مجھے پوری امید ہے confident کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں اس بات کو کہ آپ ساری کوششن کو سارے اچھے طریقے سے لگا سکتے ہیں اور سارے کوششن کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس بات کو آپ میری دھیان رکھی گا کہ نیکسٹ ویڈیو میں بلکل اسکپ نہیں کرنا ہے ایک دم صحیح طریقے سے دیکھنا ہے نشش سوا کلان کی سٹارڈنگ کریں گے ٹھیک ہے تو دوست ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں گاڈ بلیس یو